فیض حمید کیا ہے کہ اس کے پاس آخر ایسا کیا ہے کہ اس پر نہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے اور نہ اس کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار ہوتا ہے اب ایک ٹی وی پروگرام میں فیصل وعودہ نے فیض حمید سے متعلق بات کی اور کہا کہ جب تک فیض حمید اپنے انجام کو نہیں پہن جاتا اس وقت تک میں اس کا پیچھا کروں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا اچھا اب فیصل وعودہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے میں یہ کچھ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی فیور میں ہی بات کرتا ہے اور اسی کا بیانیاں لے کر آگے چلتا ہے اور زرداری کے ساتھ کام کرتا ہے یعنی جو زرداری کو ادارے کے اندر سپورٹ کرتے ہیں یہ بندہ بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے اب فیصل وعودہ نے کہا کہ مولانا فزد الرحمن اور باقی فیض حمید کا نام لینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ فیض حمید کے پاس ان سب کی لائف ٹائم فائلیں موجود ہیں اگر یہ اس کے خلاف بولیں گے تو وہ ان کی یہ فائلیں ان کے سامنے رکھتے گا اور یہ ڈر جاتے ہیں ساتھ انہوں نے نو مئی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب اگر کسی نے نو مئی والا منصوبہ بنانے کی کوشش کی تو وہ کہاں غائب ہو جائے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی نو مئی کو کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف ہوا تھا ان کا تختہ الٹنے کے لیے یہ سب ہوا تھا اس لیے یہ اشارہ اب دیا جا رہا ہے کہ ایسا اگر دوبارہ کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا دوسرے جانب دوستو ایک ویڈیو سعودی عرب سے آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ ویڈیو دیکھیں ایک فروٹ والے کی اب یہ سعودی عرب کی ہے جس میں ایک پاکستانی عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہا ہے اور ساتھ ساتھ فروٹ بھی سیل کر رہا ہے پاس سے عربی گزر رہی ہیں اور ان کو دیکھ رہی ہیں کچھ کو سمجھ آ بھی رہی ہے کچھ کو نہیں جبکہ بہت سے پاکستانی بھی گزرتے ہیں وہ بھی اس فروٹ والے سے فروٹ لیتے ہیں اور سعودی عرب میں ایک طرح آپ کہہ لیں کہ یہ عمران خان کی کیمپنگ کر رہا ہے اور عربوں کو بتا رہا ہے کہ عمران خان ہی ہے ہمارا لیڈر اور وہی پاکستان کے اقتدار میں بیٹھنے کے قابل ہے